موسیقی اوکے گائز یہاں پر ہم نے بینک نفٹی کو بائے کر لیا ہے سٹوپ لوس اور ٹارگٹ ہم جس سیٹ کر رہے ہیں یہاں پر اپنا ہم سٹوپ لوس لگا دیں گے ٹارگٹ کی اگر بات کریں تو ٹارگٹ ہم یہ لیول کے آس پاس لگا دیں گے 1 is to 1 سے تھوڑا سا اوپر ٹارگٹ ہے زیادہ بڑا ٹارگٹ ہم نہیں سٹ کریں گے reason being کہ آج ایکسپائری ہے اور ایکسپائری باجے دن پر کچھ بھی ہو سکتا ہے مارکٹ سائیڈ ویسٹ ہوں سکتا ہے nobody knows so it is better to have small ٹارگٹ on the days of ایکسپائری especially so چلی ہم لگا دیتے ہیں اپنا سٹوپ لوس اور ٹارگٹ دونوں so اگر سٹوپ لوس کی بات کریں تو سٹوپ لوس ہم لگا دیں گے 34,733 all right چلیے لگا دیا سٹوپ لوس اور اگر ٹارگٹ کی بات کریں تو ٹارگٹ ہم لگا دیں گے 34,940 all right logic بہت سیمپل ہے بہت ہی ایزی ہے ہم اگر bank nifty پر چلتے ہیں تو یہاں پر i can show you کہ یہ جو resistance zone تھا یہ trend line یہاں پر breakout ہو گئی یہ breakout ہونے کے بعد اگر آپ چیک کریں گے تو back to back green candles تھی so i was waiting کی تھوڑا سا retrace کریں جیسے یہاں پر green candle بنائی یہ red candle اس کے بعد green candle بنانا start کیا so یہاں پر ہم نے market کو buy کر لیا and reason اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہ دیکھئے reason ہے یہ loss ہے اگر میں یہاں پر کرتا ہوں fibonacci so یہ 38% کا level ہے ساتھی ساتھ یہ falling wedge pattern ہے right یہ دیکھئے falling wedge pattern ہمیشہ اوپر کی side ہی breakout دیتی ہے that has been told to you many times all right so یہی ایک reason تھا جس کے وجہ سے آج میں نے market کو buy کیا ہوا ہے so چلیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ trade perform کرتا ہے میں آپ کا update کرتا ہوں all right چلیے wait کرتے ہیں موسیقی ڈیوی 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 موسیقی 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 Alright guys so یہاں پر اپنا target achieve ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں so آج ہم نے book کیا ہے 11,000 rupees only yes only کہہ سکتے ہیں reason being کہ آج expiry ہے and expiry والے دین کوئی بڑا risk لینے کی you know میری habit ہے نہیں so it was a very smart and small move that you can say چلے میں آپ کو logic جو ہے اس کا extend کر دیتا ہوں Alright so یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں it is already prepared so یہاں سے اگر ہم feebo لگاتے ہیں so feebo لگانے کے بعد یہ retracement کرتا ہے 38% کے آس پاس Alright 38% کے آس پاس retrace کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اسی جگہ پر میں نے دیکھا یہ falling wedge جو کی ہمیشہ اوپر کی سائٹ breakout دیتا ہے Alright that I have told you many times Alright and then یہاں پر ہو گیا یہ breakout I actually wanted to buy from this level but یہاں پر retracement ہوا ہی نہیں اگر اس تاریخے سے یہ last kiss کی طرح ملتا نہ تو it would be you know better but کیا ہوا کہ back to back ایک green candle بنا دی and then یہاں پر ہلکی سیکھ ایک red candle بنانے کے بعد میں نے سمتھا کہ آپ جیادہ نیچے نہیں آئے گا so I just bought bank nifty around this level and keeping the stop loss around this level and target of 1 is to 1 more than 1 is to 1 actually جو کہ ہمیں یہاں پر اچیو ہو چکا ہے کوئی زیادہ بڑا level نہیں تھا یہاں پر کوئی بڑا logic بھی نہیں تھا simple سا logic تھا اس کا scalping بھی کہہ سکتے ہیں you know so بس یہی تھا آج کا reason جس کی وجہ سے ہم نے bank nifty کو buy کیا تھا and اگر آپ بات کریں profit کی so آج ہم نے book کیا ہوا ہے 11,300 rupees as in profit market میں ابھی بھی تھوڑی سی moment باقی ہے یہ upper side resistance zone آپ کو دکھ رہا ہے یہاں تک market جا سکتا ہے اس کو break کرتا ہے تو اور بھی further levels ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور target میں نے اسی لئے یہاں پر رکھا کہ یہاں پر یہ جو level ہے یہ first resistance zone تھا جو کہ 1, 2 and 3 third time attempt ہو چکا تھا and یہاں پر it was you know chances were very high کہ اس کو break کر دے گا but break کرنے کے تورنت بعد سامنے اوپر اور مجھے major resistance zone اور major supply zone دکھا جس کی وجہ سے میں نے ان دونوں کے بیچ میں ہی اپنا target لگایا and luckily وہ achieve ہو چکا ہے so that's it for today thank you thank you very much for watching موسیقی